موسیقی 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 کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتی وہ فوراً اپنا موبائل فون نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر سگنل نہیں آ رہے ہیں اور ان کے پاس بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ان کے مندر پر چڑھتے ہی گاؤں والے چاروں طرف سے مندر کو گھیر لیتے ہیں ان کے خیال میں گاؤں والے ظالم لوگ ہیں کیونکہ وہ دیمیتری کو بلا وجہ مار دیتے ہیں اور ان لوگوں کو مندر پر چڑھا دیتے ہیں وہ لوگ کافی مشکل میں ہوتے ہیں کیونکہ نہ کوئی ان کی مدد کو آ سکتا ہے اور نہ ہی وہ مندر کسی میپ میں ہوتا ہے مندر کے اوپر وہ دیکھتے ہیں جہاں پر ہینڈریچ کا ٹینٹ اور اس کا کچھ سمان ہوتا ہے لیکن نہ وہ وہاں پر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی فرینڈ اس کے علاوہ وہاں پر مندر کے اندر جانے کا راستہ بھی تھا جو بلکل ٹیمپل کے اتنے گہرائی میں سگنل آنا تو ناممکن ہے وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری امید کی کوئی کیرن جو ہماری مدد کر سکتی ہے میٹیس سے سوچتا ہے کہ یہ شاید اس کے بھائی کا موبائل ہے اس لیے وہ مندر کے نیچے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور جلدی سے خود کو رسی سے باندھ لیتا ہے اور نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے ایریک اور جیک دونوں دوست رولر کو کنٹرول کرتے ہیں جو کہ اس رسی کی مدد سے اسے نیچے جانے میں مدد کرتے ہیں وہ دونوں رولر کو گھومانا شروع کرتے ہیں اور رسی کو چیک بھی نہیں کرتے رسی کمزور ہوتی ہے اور کچھ دور جانے کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے میٹیس کافی بلندی سے نیچے کی طرف گر جاتا ہے اتنی انچائی سے گرنے کی وجہ سے اس کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ جاتا گرنڈ اٹنے کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوا جانے والا یہ دوسرا واقعہ دیکھ کر وہ لوگ مزید ڈر جاتے ہیں اس کی بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی مندر کے اندر نیچے جائے گی کیونکہ لڑکیاں اپنی مضبوط نہیں ہیں جو اس رولر کو سنبھال سکے ان میں سے سٹیسی جو نیچے جانا تو نہیں چاہتی لیکن پھر بھی وہ جانے کے لیے راضی ہو جاتی اور وہ رسی سے اس کو بانتے ہیں تاکہ وہ نیچے جا سکے کیونکہ کچھ رسی ان کے پاس پہلے ٹوڑ چکی ہوتی ہے اس لیے وہ رسی بھی ان کے پاس تھوڑی ہوتی ہے اور جیسے ہی تھوڑا سا راستہ رہ جاتا ہے کیونکہ انچائی زیادہ نہیں ہوتی تو سٹیسی فوراں وہاں سے گود جاتی ہے جس سے اس کا گھٹنا کافی زخمی ہو جاتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم ایک سٹریچر بنائیں گے آس پاس دیکھتا ہے اور وہاں پر جتنی بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں ان سے سٹریچر بناتا ہے سٹریچر بنانے کے بعد وہ ایمی کو بھی سٹریچر کی مدد سے نیچے بھیجتے ہیں تاکہ وہ دونوں لڑکیاں مل کر میٹیس کو اوپر لاسکیں اس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں میٹیس کو سٹریچر پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں اور جیسے ہی وہ کیونکہ اس کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور ان لوگوں کے پاس کوئی میڈیسنز بھی نہیں تھی جس سے وہ اس کا علاج کر سکے یہ دیکھ کر ایمی سے رہا نہیں جاتا اور وہ فوراں نیچے جانے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ وہ گاؤں والوں کو بتا سکے کہ ان کا ایک ساتھی شدید زخمی ہے اور انہیں مدد کی ضرورت ہے اس کے جاتے ہی جیک بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے وہ نیچے پہنچ کر گاؤں والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا تب ایمی شدید غصے میں آ جاتی ہے وہ فوراں مندر کے اوپر سے پودوں کو اکھاڑ کر گاؤں والوں کی طرف پھینکتی ہے اور وہ پودا وہاں پر کھڑے ایک گاؤں کے بچے پر جا کر لگتا ہے یہ منظر دیکھ کر گاؤں والے شور میں جانا شروع کر دیتے ہیں اور اس بچے سے کافی پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں بچہ بہت ڈرہ ہوتا ہے اور گاؤں والے اس بچے کو کہتے ہیں کہ تم بھی مندر پر چڑ جاؤ بچہ رو رہا ہوتا ہے لیکن وہ مندر پر نہیں چڑتا جس کو دیکھ کر گاؤں کے بڑے لوگ اس بچے کو اس کی ماں کے سامنے ہی مار ڈالتے ہیں یہ دیکھ کر ایمی اور جیک اور بھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ انہیں مدد کی امید ختم ہو چکی ہوتی ہے اس لیے وہ دوبارہ مندر کی طرف چڑ جاتے ہیں جیک کو پھر سمجھ آنے لگتی ہے کہ شاید مندر پر لگے ان پودوں میں ہی کچھ ہے اسے پھر یاد آتا ہے کہ جب ایمی پہلی بار ان پودوں پر چڑی تھی وہ کافی غصے میں آگئے تھے اس کے بعد انہیں دیمیتری کو مار دیا اور اب اس بچے کا بھی وہی حال کیا پھر وہ سوچتا ہے کہ ان پودوں کو تو ان سب نے چھوا ہے اگر حقیقت میں یہی بات ہے تو وہ لوگ بھی ان گاؤں والوں سے بچ نہیں پائیں گے بس اسی رات سے ان لوگوں کے ساتھ کافی بھیانک چیزیں ہونا شروع ہو جاتا رات گزر جاتی ہے وہ لوگ صوبہ کو جب اٹھتے ہیں تو سٹیسی دیکھتی ہے کہ انہیں پودوں نے اس کے پاؤں کو بری طرح سے اپنی جکڑ میں جکڑا ہوا ہے اور اس کی جڑیں اس کی زخموں کے اندر فسی ہوئیں وہ جڑیں کافی اندر تک گئی ہوئیں تھیں جیک ان سب کو نکالتا ہے اس کے ساتھ ہی میٹیس جو کہ ایمی کو کہتا ہے کہ میرے پاؤں سے چادر ہٹا دو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ہے اور جیسے ہی ایمی وہ چادر ہٹاتی ہے وہ ڈر کر چلانا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہی پودے اس کی پاؤں سے بھی جکڑیں ہوئے تھے اور اس کا سارا ماس کھا چکے تھے سارا ماس کھا چکے تھے اور اس کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی کافی بھیانک منظر جیک ان پودوں کو بھی ہٹا دیتا ہے جس سے میٹیس کی حالت اور بھی خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر مندر سے موبائل فون بجنے کی آواز آتی ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اس لئے جیک دوبارہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو نیچے بھیجے گا تاکہ وہ موبائل لائے اور اپنے لئے کوئی مدد بلا سکے اور اس دوزد جیسی زندگی سے وہ نکل جائے وہ دونوں لڑکیاں دوبارہ مندر کے نیچے جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں وہی پھول اور پودے بلکل تازہ ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پودے عام پودے نہیں ہیں کیونکہ اندھیرے میں پودے نہیں اٹھ سکتے ان پودوں کے پاس ہی انہیں ایک لڑکی کی لاش نظر آتی ہے اور وہ فون جو بج رہا ہوتا ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ موبائل اس لڑکی سے لے لیتی ہیں اور جب موبائل کی طرف دیکھتے ہیں تو کافی حیران رہ جاتا کیونکہ وہ موبائل بلکل ٹوٹا ہوا تھا پھر وہ سوچتی ہیں یہ موبائل ٹوٹا ہوا ہے تو پھر فون کی بیل کہاں سے آ رہی ہے انہیں پھر دوبارہ فون کی بیل سنائی دیتی ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ پودے ہی تھے جو فون کی طرح بج رہے تھے اور وائبریٹ ہو رہے اتنا بیانت منظر اس سے بھی زیادہ وہ جب وہ پودے ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھتے ہیں وہ دونوں رسی کی طرف بھاگتی ہیں جیک اور ایرک ان کو اوپر کی طرف کھینچ لیں اوپر آنے کے بعد لڑکیاں ان کو بتاتی ہیں کہ نیچے کوئی موبائل فون نہیں ہے بلکہ یہ پودے ہی ہیں جو اس موبائل فون کی طرح بج رہے ہیں اور کافی خطرناک ہیں انہوں نے ہمیں مارنے کی بھی کوشش کی اور ان کی حالت کافی بتر تھی اس کے بعد جیک ریسائیڈ کرتا ہے کہ وہ میٹیس کے پاؤں کار دے گا کیونکہ انہیں کسی خطرناک وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو جلد ہی میٹیس اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے کوئی بھی اس کے اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتا لیکن جیک اس کو بتاتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے کیونکہ یہ ضروری ہے جیک اور ایرک دونوں یہ کام کرتے ہیں سب سے پہلے وہ پتھر لیتے ہیں اور اس کو ساری ہڈیوں کو توڑ دیتے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹی سی چھوڑی لیتے ہیں اور اس کی ساری وینز کو کار دیتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے ایک پین گرم ہونے کے لیے رکھا ہوتا ہے وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس پین سے اس کے زخم بند کر دیتے ہیں بھی میٹیس بچ جاتا ہے لیکن اب اس کی حالت اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اس کی یہ ساری چیخیں گاؤں والے سن رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں اس کی ذرا بھی فکر نہیں تھی میٹیس کے جسم کے کٹے ہوئے وہ پارٹس ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پودے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کے بعد سٹیسی درد سے چیختی چلاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں ایسا محسوس کرتی ہوں کہ یہ ساری خطرناک چیزیں میرے اندر ہیں وہ چھوری لیتی ہے اور انہیں دکھانے کی کوشش کریں جس پر اس کے سارے دوست اسے ایسا کرنے کے لیے منع کرتے ہیں اس کے بعد سٹیسی جب صبح کو اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے جسم میں ان پودوں کی جڑے ساپ دکھائی دے رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چھوٹے چھوٹے ساپ ہے جو اس کے جسم میں ہے اس کی کمر میں اور اس کی ٹانگ پر پہلے تو جیک اس کی کمر میں اس کی لاش کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا سٹیسی کو اتنا کاٹنے کے بعد وہ پھر بھی کہتی ہے کہ اس کی کچھ جڑے ابھی بھی اس کے جسم میں موجود ہیں اور تم ان کو بھی نکال لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے کیونکہ ایسا کرنے سے سٹیسی کی موت واقعہ ہو سکتے وہ کافی روکویسٹ کرتی ہے لیکن وہ لوگ منع کرتے ہیں اس کے بعد وہ پانی پیتی ہے اور اس کے ماتھے پر ان پودوں کی جڑے ساف نظر آتی ہے لیکن اس کے دوست اسے اگنور کر دی سٹیسی کو سکون نہیں آ رہا تھا سب لوگوں کی سو جانے کے بعد وہ باہر آتی ہے اور اپنے ہی آپ کو کاٹنا شروع کر دی کیونکہ اس کے جسم میں موجود ہونے والی چیزیں کافی تکلیف دے رہی تھی اس کے لوگ جب اٹھتے ہیں اس کو دیکھ کر اس کے دوست بری طرح ڈر جاتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کاٹ چکی تھی اپنی کمر کو اپنے ماتھے کو اپنی ٹانگوں اس کا کافی کھون بھی بہت چکا تھا وہ ایسا اس لیے کر رہی تھی کیونکہ ساری چھوٹی چھوٹی جڑے اس کے اندر موجود ایسا کرتا دیکھ کر اس کے دوست اسے روکنے کی کوشش کرتے اور آگے بڑھتے جس کے بدلے میں وہ جیک کو زخمی کر دی اور سیڈنلی اپنے بیس فرینڈ ایرک کے سینے میں چاکو مار دیتی ہے جسے وہ مر جاتا ہے یہ دیکھ کر سٹیسی اپنے کابو میں نہیں رہتی وہ اپنے دوستوں کو رو رو کر کہتی ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں نہ چاہتے ہوئے بھی جگ اس کو مار دیں اس مندر کی حقیقت یہ تھی کہ اس مندر میں برسوں پہلے سے ایک شیطان رہتا تھا اور وہ شیطان اس مندر پر زندہ تھا ان پودوں کے اندر وہ ان پھولوں میں پتیوں میں ان ٹہنیوں میں ہر جگہ موجود تھا وہ سب کچھ کر سکتا تھا دیکھ سکتا تھا سن سکتا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ جو سب کچھ کیا وہ اسی نہیں کیا تھا اور حقیقت میں اس کا شکار زندہ چیزیں ہوتی تھے اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ یہی سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اتنے اندھیرے میں وہ پودوں کو اگا سکتا ہے اس جگہ کے اتنے بھیانک ہونے کی وجہ سے کوئی بھی یہاں پر نہیں آتا تھا یہاں تک کہ جانور بھی نہیں انسان یہاں نہ آئی کیونکہ جو یہاں آیا وہ بچکی نہیں گیا اور جو ان پودوں کو تیچ کر لے گا اس کی تو یقینی موت ہوتی یہ آدم خور پود اب ٹیمپل پر صرف دو لوگ ہی زندہ تھے ایمی اور جیک ان لوگوں کے پاس ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے باقی دوستوں کی ترہاں یہاں مر جائے یا پھر وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جائے اس کے بعد جیک ایمی کی ساری باڈی پر کھون لگاتا ہے اور اسے نیچے لے کر آتا ہے اور ایسے شکر واتا ہے کہ جیسے وہ مر گئے ایمی کو زمین پر رکھنے کے بعد وہ گاؤں والوں کو اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتا اور ان کا دھیان اپنی طرف لگاتا ہے اس کے بعد ایمی کے بھاگنے کے لیے راستہ سافت وہ فوراں چلاتا ہے اور ایمی کو کہتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے ایمی فوراں وہاں سے بھاگ جائے اور جیک اور آ جانے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ایمی بچ گئی ہے لیکن کچھ دیر بعد وہی پودوں کی جڑیں اس کے محی ماتھے پر نظر آنا شروع ہو گئی تھی جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خطرناک پودے اس کی بھیانک چیزیں اب اس دنیا میں بھی آ چکے یہاں پر مووی داروینز اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو مووی کی ایکسپلیمیشن اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اپنا فیڈ پیک کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تھینک یو